خطیبِ انقلاب محترم عبادر شاہد صاحب کی مرسا اور مجللہ تقریب حضرات بیج میں کوئی خلا نہ ہونے پائے بلا فصل میں گوہرِ خطابت عالی جناب سید غلام حسین صدق چونپوری صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اس قابلے کو اور آگے لے چلیں ہم حضرات بلند ترین آرِ سلواز سے خیر مقتم فرمائیں اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ الالیء العظیم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعالیہ الطیبین الطاہرین الماسومین الغرر المیامین و لعنت اللہ علیہ آدائہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم و غاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا حاضری الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقط قال اللہ عصبانہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هو ازدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحَبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْحِرًا برادرین ایمانی برادرم خطیب انقلاب مولانا عباسر شاہ صاحب اپنے بصیرت افروض بیان سے سماعتوں کو نورِ ولائت بخش رہے تھے اور محفل اپنے وجد کے عالم میں جھوم رہی تھی ان کی گفتگو کے بعد مجھ کجمج بیان کے ٹوٹھے پوٹے لفظ آج کی صدمت میں ہو سکتا ہے اتنے پورا سر نہ ہو لیکن یہاں اور اس بارگاہ میں ذاتی صلاحیتوں سے زیادہ عقیدتوں کو نوازا جاتا ہے اور جو جس خلوص سے اس بارگاہ میں آ کر نظرانِ عقیدت پیش کرتا ہے اس سے سوا لے جاتا ہے جو اس کی حیثیت ہو بہرحال میں نے آغازِ گفتگو کے لیے سورہِ احزاب پرانحکین کا تیتیسمہ سورہ اور اس تیتیسمہ سورہ کی تیتیسمی آیت کا آخری ٹکڑا جسے آئے تکھیر کے نام سے ہم آپ سب جانتے ہیں اسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسی کے زہل میں چند لمحے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات حاضر کرنا مقصود ہیں یہ آئیت اتحیر ہے جس کے شانِ نزول کی داستان با انوانِ حدیثِ قصہ حصولِ سواب و سعادت کے لیے مومنین ہر شبِ جمعہ اس کی تلاوت بھی فرماتے ہیں اور بعض مقدسین روز حدیثِ قصہ کی تلاوت فرماتے ہیں حدیثِ قصہ جس کی ہم آپ تلاوت کرتے ہیں اس میں سورہ احزاد کی اسی تیتیسمی آیت کا شانِ نزول ہے جو بی بی کی زبان سے بیان کیا گیا ہے عیساءِ کریمہ میں ارشاد ہو را انما یُرِدُ اللَّه بتحقیر اللہ نے ارادہ کر لیا یہاں ارادہِ الٰہی سے بات شروع ہو رہی ہے بتحقیر اللہ نے ارادہ کر لیا کیا ارادہ کیا اگلی لفظیں اس ارادے کا اظہار کر رہی ہیں لئے اُز زبان کو مُر رِجس بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ رِجس کو تم سے دور کر دیا لئے اُز زبان کو مُر رِجس رِجس کو تم سے دور کر دیا کون ہیں وہ جن سے رِجس کو دور کیا وہ ہیں اہلِ بیت اہلِ بیت ہیں کہ جن سے رِجس کو دور کر دیا گیا اور پاک رکھا گیا جو پاک رکھنے کا حق یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے جس سے آپ سب واقف ہیں بات ارادہِ پروردگار سے شروع ہو رہی ہے اگر ہم ذرا سا اس پر غور کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو زندگی کے کاروان روا دوا ہیں اس میں ارادے کا بڑا دقل ہے زندگی کا ہر سفر کسی نہ کسی ارادے کا منظر نامہ ہوتا ہے جب آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں تو اس کی تکمیل کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور ہم وہ ہیں کہ ارادے تو بہت سے کرتے ہیں مگر ہر ارادہ مکمل نہیں ہوتا کبھی ارادے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں کبھی ارادے بکھر جاتے ہیں آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی زندگی کی یہی داستان ہے کہ یہ ارادوں کے ساتھ جیتے ہیں کبھی ارادے پورے ہوتے ہیں کبھی ارادے پورے نہیں ہوتے ہیں آپ تو روح زمین پر ایک بھی انسان ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ اس نے ہر ارادے کو پورا کر لیا جو اس نے ارادہ کیا وہ ہو گیا روز مرہ بہت سے ارادے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور نہیں پورے ہوتے بانیان محفل نے بہت سے لوگوں سے محفل میں آنے کا وعدہ لیا ہوگا بہت سے لوگوں نے ارادہ کیا ہوگا کہ چلیں گے کوئی مہمان آگیا سر میں درد ہو گیا بخار آگیا کوئی تکلیف ہو گئی کوئی دوسری مجبوری آگئی نہیں آسکے نہیں آسکے تو ارادہ ٹوٹا اس کا مطلب یہ کہ ہم صبح و شام ارادے بناتے ہیں اور صبح و شام ہمارے ارادے بکھر جاتے ہیں مکمل نہیں ہو پاتے مگر اسی زمین پر ایک گھرانہ ہے کہ جہاں ارادے ٹوٹتے نہیں اسی زمین پر ایک گھرانہ ہے جہاں ارادے ٹوٹتے نہیں اور وہ گھرانہ اہلِ بیتِ رسول کا گھرانہ ہے یہاں ارادے بکھرتے نہیں اور اگر کوئی اس گھر سے وابستہ ہو جائے تو وہ بھی مستحقم ارادے والا ہو جائے اگر کوئی اس در دولت سے وابستہ ہو جائے تو اس کا بھی ارادہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ غور کیجئے کہ اگر اس گھر سے فضہ وابستہ ہو جائیں تو اتنے مستحقم ارادے کی کہ مدینے میں شمعون یہودی کے ہاں یہ فرما رہی ہیں کہ اگر میں چاہ لوں تو تیرے گھر کی دیوار سونے کی ہو جائے بھئی دیوار تو مٹی کی ہے نا دیوار تو پتھر کی ہے عقلی طور پر سائنسی طور پر مٹی کبھی سونے میں نہیں بدلتی پتھر کبھی سونے میں نہیں بدلتا لیکن اگر علی کی کنیز ارادہ کر لے تو موجزہ ہوگا مگر مٹی سونے میں بدلے گے سلوات بھیجے محمد والے محمد پر تو یہاں ہیں ارادوں کا استحقام یہیں سے آپ محسوس کیجئے کہ جب کنیز کا ارادہ ایسا ہو تو آقا کا ارادہ کیسا ہوگا پوری حیات تیبہ گواہ مولا متقیان کی کہ جو ارادہ کیا وہ پورا ہوا ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ارے سجدے کا ارادہ ہے تو سورج مغرب میں چلا بھی جائے تو واپس آئے گا علی کے ارادے کے آگے سر بھکانے کے لئے تو یہاں ارادے نہیں ٹوٹتے یہاں ارادے نہیں ٹوٹتے نہیں ٹوٹتے ارادے لیکن شاہ نے آئے تطہیر کو سمجھانے کے لئے شاہِ دلی کو یہ جملہ کہنا پڑا مشہور فقرہ مولا متقیان کا کہ ہم نے رب کو اپنے ارادوں کے چوٹ جانے سے پہچانا جس علی کا کوئی ارادہ کبھی چوٹا ہی نہ ہو وہ کہہ رہے کہ ہم نے خدا کو اپنے ارادوں کے چوٹ جانے سے پہچانا یہ شانعہ آئے تطہیر سمجھانے کے لئے تھا کہ علی یہ کہنا چاہے رہے ہیں کہ دنیا میں سب کا ارادہ چوٹ سکتا ہے لیکن اللہ کا ارادہ کبھی نہیں چوٹتا اب اس اللہ نے ارادہ کیا کہ رس کو جانے نہیں دیں گے رس کو در اہل بیت تک جانے نہیں دیں گے اب یہ اللہ کا ارادہ ہے ارادہ ہے تو اب رس جا نہیں سکتا ارادہ ہے تو اب رس جا نہیں سکتا چودہ صدی کی تاریخ گواہ کہ رس اس در تک نہیں آیا اب غور کیجئے کہ کون ہے جو سیدہ زہرہ کی عظمت سے واقع نہیں اہل بیت اتھار میں ایک بس بی بی کی ذات جس کی عظمت پر پورے عالم اسلام کو اتفاق آئے تطہیر کی تفسیریں لکھنے والے مفسرین نے شکوک پیدا کرنے کے لیے اپنے نصب کی نجاست کو اجاگر کرنے کے لیے اہل بیت اتھار کی زبات مقدسہ کو مشکوک بنانے کی کوشش کی مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اہل بیت سے مراد نبی کی بی بیاں ہیں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اہل بیت میں نبی کی بی بیاں بھی ہیں صحابہ بھی شامل یہ بھی مفسرین مفسرین کی جسارت اچنی بڑھی کہ انہوں نے اہل بیت سے مولا علی کا نام ہٹایا علی ماذ اللہ نہیں اہل بیت میں سب کیا مگر کوئی ایک ایسا نہ ہو سکا جو یہ کہ زہرہ اہل بیت میں نہیں ہے پورے عالم اسلام کا اجماع ہے کہ بی بی زہرہ اہل بیت میں ہیں یہ آئے تثیر حضرت زہرہ کے شان میں نازل ہوئی تو سب جانتے ہیں اہل بیت میں اب جب سب جانتے ہیں اہل بیت میں ہیں تو سب ان کی عظمت کو بھی جانتے ہیں آپ کسی سے پوچھئے بطول ہیں آپ کسی سے پوچھئے انسیہ ہورا ہیں آپ کسی سے پوچھئے سب کہیں گے رسول کی بیٹی ہیں ان کی عظمت ان کی عزت ان کی توقیر کسی کو شک نہیں لیکن ابھی بات چھیڑ دی دی کہ یہ بی بی ایک دربار میں ایک مطالبہ کر رہی بی بی زہرہ کی عظمت پورا عالم اسلام جانتا کیا شیعہ کیا سنی کیا ہنفی کیا جوبندی کیا وہابی کیا اہل حدیث جتنے بھی کلمہ پڑھتے ہیں سب شہزادی کی عظمت سے واقع داستان سیڑ دیئے کہ بی بی ایک دربار میں حق مانگ رہی تو مسلمانوں کی اکثریت اس کے ساتھ چھڑی نظر آئی گی جس نے حق چینا کیا اس سے بڑا کوئی ستم ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کے ساتھ کھڑی ہے جس نے سیدہ زہرہ کہا چینا جانتے سب ہیں سیدہ کو آتے کیوں نہیں بس مجبوری ہے کہ اللہ نے کا رزق آنے نہ دیں گے ایک صلوات محمد وآل محمد پر یا علیہ اللہ مصل اللہ محمد وآل محمد رزق آنے نہیں دیا جائے تو اب رزق آ نہیں سکتا رزق آ نہیں سکتا جہاں طہارتیں ہوں گی وہاں سیدہ زہرہ کی مودت دل میں اثر کرے جہاں طہارت نہیں ہوگی بزرگ بہتر سمجھتے ہیں بچے اس بات کو پیغام کے طور پر قبول کریں کہ اگر سیدہ زہرہ پراموش نہ کرنا پاکیزگی کو پراموش نہ کرنا ہر طرح کی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہے وہ جسم کی پاکیزگی ہو چاہے وہ روح کی پاکیزگی ہو نصب میں پاکیزگی ہو رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو میں پاکیزگی ہو طہارت مودت کا سرچشمہ بن جاتی بس گفتگو آخری مرحلے تک کہ رش نہیں آ سکتا جانتے سب ہیں لیکن جب بات آتی ہے تو کھڑے ادھر ہوتے ادھر نہیں کھڑے ہوتے ہوتے ادھر نہیں کھڑے ہوتے آپ ذرا غور کیجئے کیا وجہ ہے ہمارے مجموع میں آتے ہیں عزائل معصومہ کی مجالس میں میں نے یہ بات بارہ مجالس میں بیان اس بات کو پھر دوران آ چاہتا کہ لوگ ہمارے مجموع میں آتے ہیں سیرت اہل بیت بیان کر سیدہ زہرہ کا تذکرہ کر ہم واہ ہوا کر ہم سر آنکھوں پر بٹھاتے ہم اس لیے بٹھاتے ہیں کہ ہمارے خون کی مجبوری ہے جب کوئی غیر علی علی کرے گا تو ہم سر جھکا دیں ہمارے سادہ لو عوام سر جھکا دیتے ہیں نظرانہ کسی چیز میں کمی نہیں کہ بھئی یہ مولا کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم خوش بھی ہوتے ہیں ہم میں سے بات کہتے ہیں ساپ کوئی شیعہ کیا پڑھے گا جو ایڈی نے پڑھ دیا یہ سب باتیں بھی ہوتی ساپ خوب خوب ذکر ہوتا اہل بیعت کے لیے یہ کہا جاتا غیر ہمارے ممبر سے کہتا ہے کہ اہل بیعت سے بڑھ کر کوئی نہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ صحابیت اہل بیعت کے مقابلے میں نہیں آسکتی یہ سب کہا ممبر سے اترے لفافہ لیا نماز کا وقت آگیا اب جب نماز کا وقت آگیا انہیں نماز پڑھ لیں اب جو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اب نماز پڑھتے وقت اہل بیعت والی نماز نہ پڑھ سکے بھئی جب اہل بیعت سب سے افضل ہیں تو نماز امام جعفر صادق والی ہونا چاہیے کہ ابو حنیفہ والی سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر جرا سا غور کیجئے کہ سب سے افضل مان بھی رہے شریعت میں پیروی ابو حنیفہ کی ہو رہی شریعت میں پیروی امام مالک کی ہو رہی زنگرام یہ کیا ہے صرف اتنا سا مسئلہ ہے کہ رش طرح سیدہ تک نہیں آسکتا اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں ورنہ جانتے سب آج کے لوگ بھی جانتے ہیں ماضی کے لوگ بھی جانتے ہیں کون ایسا ہے کہ جو نہیں جانتا لیکن سیدہ زہرہ کا ہو جانا ان کی غلامی میں آ جانا یہ نصب کی طہارت کی بنیاد اس کے بغیر ممکن ہی نہیں دور رسول سے لے کر آج تک کون ایسا ہے جو عظمت معصومہ کو نہ جانتا جنہوں نے حق سینا کیا وہ نہیں جانتے تھے جنہوں نے ظلم کیے کیا وہ نہیں جانتے تھے سب جانتے تھے آئیے میں آپ کو دکھاؤں تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا ابن قطعبہ دینوری ان کی مشہور کتاب ہے الامامت والسیاست ابن قطعبہ دینوری الامامت والسیاست انہیں نے بغاری مسلم واقدی مالک کی موتہ مختلف کتابوں سے پورا سید زہرہ کا واقعہ لکھنے کی کوشش کی اب وہ جو لکھ رہے ہیں وہ ان کی لفظیں دونوں خلیفہ بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی کی بیٹی ناراض ان کو راضی کیا جائے کب جب فدق چھین چکے دونوں لوگ در زہرہ پر آئے اب یہ ابن قطعبہ دینوری کے جملے ہیں کہ در زہرہ پر آ کر کہا کہ ہم رسول کی بیٹی سے ملنا دلوایا کہ مگر ہم تم سے نہیں ملنا چاہتے الامامت بس سیاست آپ دیکھ سکتے کتابیں موجود ہیں اردو میں بھی موجود واپس لوٹے مولا متقیان سے ملے ہم رسول کی بیٹی سے ملنا چاہتے معذرت کرنا چاہتے علی نے فرمایا اچھا دیکھو میں کوشش کرتا ہوں مولا متقیان تشیف لائے بنت نبی دونوں آئے تھے معذرت کرنا چاہتے ملنا چاہتے کہاں آئے تو تھے میں نے لوٹا دیا میں نے کہاں میں نہیں ملنا چاہتے اب جب بی بی نے صاف انکار کر دیا میں نہیں ملنا چاہتے تو مولا علی نے کہا کہ میں نے وعدہ کر لیا تو آپ کے وعدے کی لاج رکھی جائے گی آپ کے وعدے کی لاج رکھی جائے گی جب بی بی نے یہ فرما دیا کہ آپ کے وعدے کی لاج رکھی جائے گی تو مولا علی نے ان کو بھلوایا زنگرمی یہاں پر رکھ کر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا علی آپ کو ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہے شہزادی کو عذیت ہو تو شاید میرے مولا بھی جواب دیں کہ اگر آج میں یہ ملاقات نہ کراؤں تو کل یہ یہی کہیں کہ وہ تو کریم کی بیٹی تھی وہ تو رحمت اللہ عالمین کی پارے جگر تھی وہ تو معافی کر دیتی یہ بیچ میں علی آگئے جنہوں نے معاف نہیں ہونے دیا لہذا علی نے چاہا کہ جھوٹے کو اوقات تک پہنچایا جائے جھوٹے کو اوقات تک پہنچا جائے مولا متخیان کے وعدے کے بعد دونوں لوگ آئے اب اب ابن قطعبہ دینوری بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب دونوں نے سلام کیا تو رسول کی بیٹی نے جواب سلام نہیں دیا رسول کی بیٹی نے جواب سلام نہیں دیا پھر وہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں نے جو گفتگو کی ہے وہ قابل غور ابو بکر ابن ابی قحفا نے کہا کہ آپ رسول کی دختر ہیں یہ میرے نزدیک آپ مجھے آئیشہ سے زیادہ عزیز ہیں اس لیے کہ آپ رسول کی بیٹی ہیں اس لیے کہ آپ کی شان میں تحارت کی آئیت ہیں اس کا مطلب جانتا تو وہ بھی ہے خود اقرار کر رہا ہے کہ تحارت کی آئیت ہیں آپ رسول کی بیٹی ہیں آپ سے زیادہ میں کسی کو عزیز نہیں رکھ مگر میں بڑا مجبور ہوں میں نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ ہم گروہ انبیاء وارث نہیں ہوتے اس لیے ہم نے فدق آپ کو نہیں دیا جیسے ہی یہاں پہ بات پہنچی رسول کی بیٹی نے فرمایا کہ ایک اور حدیث میرے بابا کی ہے وہ بھی سنی ہیں پوچھا کون سی حدیث کب میرے بابا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا فاطمہ جس سے راضی ہے اس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے اور فاطمہ جس پر غزبناک ہے اس سے میں غزبناک ہوں جس پر اس پر اللہ بھی غزبناک تو دونوں نے کہا کہ رسول کی بیٹی یہ حدیث ہم نے سنی اب ابن قطعبہ دینوری کہتے ہیں کہ اس اقرار کے بعد رسول کی بیٹی نے کہا یاد رکھو اگر تم نے یہ حدیث سنی ہے میں تم دونوں پر غزبناک ہوں اب دونوں سر جھکائے بیٹھیں اگلا جملہ الامامت و سیاست کہ میں تم دونوں پر غزب ناک ہوں جب میں اپنے بابا سے ملوں گی تو تم دونوں کی شکایت کروں گی اب ابن قطعبہ دینوری نے لکھا کہ اب اوپک روتے ہوئے اٹھے جب جانے لگے تو نبی کی بیٹی نے روکا آپ دیکھیں جو بیٹی نبی کی ملنے کو نہیں تیاری ہے وہ روک رہی ہیں کس لیے روکا کہ ایک منٹ رک جاؤ ایک بات اور سن لو اب رک گئے کچھ امید میں کہ شاید کہیں سے معذرت کا پہلو نکل آئے لیکن بی بی نے فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ ہر نماز میں میں تم پر لانت بھیجتی ہوں الامامت والسیاست ابن قطعبہ دینوری رسول کی بیٹی کہ رہی ہر نماز میں میں تم پر لانت بھیجتی ہوں ہم کو یہ حق لانت سیدہ زہرہ نے دیا ہے کوئی مقصر مولوی چھین نہیں سکتا لانی بارو برلانت جرا غور بھائیں تو جو حق چھین رہے وہ بھی جانتے عظمت سیدہ زہرہ کیا مگر قریب اس لیے نہیں آتے کہ اللہ نے پابندی لگا دی کہ رش ان تک نہیں آ سکتا رش ان تک نہیں آ سکتا کوئی گندگی کوئی نجاست ان تک نہیں آ سکتا یہ پاک ایسے پاک ہیں کہ جو پاک رکھنے کا حق بس آخری گفتگو مجلس تمام آپ کے اور شورہ اکرام کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا ہم جب اپنا ترجمہ دیکھتے ہیں قرآن حکیم کا مولوی فرمان علی صاحب قبلہ جناب مقبول حسین صاحب قبلہ ان حضرات نے جو ترجمہ کیے تو اس میں لکھتے ہیں کہ بتحقیق اللہ کا ارادہ ہے کہ رش کو دور کر دے اور پاک رکھے جو پاک رکھنے کہا کیا ہے ترجمہ پاک رکھے جو پاک رکھنے کہا لیکن جب آپ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ دیکھیں سید احمد بریلوی کا ترجمہ دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ پاک کرے جو پاک کرنے کہا اب اس ترجمہ کو دیکھ کر بعض جہلا نئی نئی شکھیں پیدا کرتے کہا صاحب قرآن میں تو پاک کریں لکھا اور ماذا اللہ خاک مدہن پاک کرنے کا مطلب یہ کہ پاک تو وہی چیز کی جائے گی جس میں پہلے سے پاک ہی زگی نہ ہو کہ صاحب تطہیر کے معنی بھی پاک کرنے کے ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ عربی داں ہیں عربی کی گرامر سے واقف ہیں آپ کہہ رہے تطہیر تطہیر کے معنی پاک کرنے کے تو ایک لفظ تطہیری نہیں اس قبیلے میں اور بھی بہت سے لفظ اور ایک بڑا سامنے کا لفظ تکبیر جو وزن تطہیر کا ہے پاک کرنے کے ہیں اسی اعتبار سے تکبیر کے معنی بڑا کرنے کے ہیں اب یہ جو معزن ازان میں تکبیر کہتا ہے تو ہماری تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ چودہ صدیوں میں اللہ چھوٹا تھا دیرے دیرے بڑا ہو رہا ہے معزن اللہ کو بڑا کیے جا رہا کس آپ دماغ خراب ہو گیا کفر ہے یہ کفر کیوں ہے تکبیر کے معنی تو بڑا کرنے کے یہاں پر تکبیر کے معنی بڑا کرنے کے نہیں بڑائی کا اعلان ہے اگر یہاں پر تکبیر سے مراد بڑائی کا اعلان ہے تو آئے تطہیر میں تطہیر سے مراد تحارت کا اعلان ہے ایک صلوات بھیجے محمد والے محبت پر بس عزیزہ نگرامی گفتگو تمام آج کی شک عظیم الشام شب ہے بی بی خدیدہ کی آغوش رش کے وادی آئمن بنی ہوئی آفتاب آلم تاب شب باشی کا لباس پہن چکا مشات فطرت نے رات کی ظلفوں میں کنگھی کی انجیم کے موتیوں سے مانگ بھر کر کہکشا کی افشا پیشانی پر چھڑک کر عروس شب شباب کی کروٹ بدل رہی ہے اور ادھر اسلام کی قسمت بدل رہی دنیا سو رہی ہے مگر رسالتوں کا نصیب جاگ رہا محمد کے بیت شرف میں اس نور کی آمد ہے کہ جس نور کے سطے میں رسولوں کو رزق تحارت میں اثر ہوتا رسولوں کو رزق تحارت میں اثر ہوتا ہے اس نور کی آمد آمد ہے خوشی کا موقع ہے براج مباس شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ عید ہے اور عید کے موقع پر عیدی چاہیے ہوتی ہے اور ہمارے اس ہندوستان میں لخنو میں دستور ہے کہ جب کوئی عید کا موقع ہو تو جو بڑے گھر ہیں وہاں ریایہ عیدی لینے جاتی صاحب ہم تو پرجہ کے لوگ ہیں ہمیں عیدی دے دیئے ظاہر ہے کہ اس پوری کائنات میں بلکہ دونوں جہان میں اس سیدہ زہرہ کا گھر ہم سب ریایہ کے لوگ ہم سب حقیر لوگ ہم سب پرجہ کے لوگ آئیے دامن پھیلا کر طلب کریں کہ سیدہ زہرہ اپنے صدقے میں کچھ عیدی ہمیں بھی عطا ہو جائے کچھ زیادہ طلب نہیں ہے نہ مال و زر چاہتے ہیں نہ دولت چاہتے ہیں نہ اختدار چاہتے ہیں بس اتنا کرم ہو جائے کہ موت آئے تو آپ کی مودت پہ آئے زندہ رہے تو آپ کے حق کے لیے بولتے رہے موت آئے تو آپ کی مودت کے جادے پہ آئے ساری دعاوں میں یہی دعا ہے اور وارش زہرہ کے ظہور میں تاجیم ہو ہم سب کا شمار ان کے آوان وانسار میں